کپڑے دھوتے وقت دھو بھی ٹرکس لگاتے ہیں وہ ٹرکس میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی پینا ڈال کی گولی مشین میں ڈال کر آپ کو کس طرح سے بہت زیادہ بڑا فائدہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ اور بھی کپڑے دھوتنے سے ریلیٹیڈ ٹرکس شیئر کروں گی اسی ویڈیو میں آپ نے ویڈیو کرنے تک دیکھنے تاکہ آپ کو ساری ٹپ سمجھا سکیں اور آپ ان ٹپ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں ویسے تو گھر کے کام ڈیلی ہی کرنا پڑتا ہے لیکن اگر کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ کیا جائے تو گھر کے کام اور بھی آسان ہو جاتے ہیں اور ٹائم سیونگ بھی ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کی کچھ ٹپس یہ کروں گی آپ نے ویڈیو کرنے تک دیکھنا ہے چینل پڑھ نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو ضرور لائک کر کے جائیے گا چلیجے اپنی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کے لیے بہتی اچھی اور مزیدہ ٹپس لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فرس ٹپ کی فرس ٹپ میری اس بلپ کو لے کر آئے کہ یہ بلپ بہت زیادہ ہمارے جو ہیں وہ گندے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ انچی جگہوں پر لگی ہوتے ہیں پر ڈسٹ وغیرہ اور بھی اگر پنکھا وغیرہ اب چلتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں گند وغیرہ اس پر لگ جاتا ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے لائٹ بھی ہمیں اچھے سے نہیں مل پاتی ہے لیکن اگر بلپ صاف ہوں تو لائٹ بھی اچھے طریقے سے آتی ہے اور صاف سے ترے بلپ لگے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں تو آپ مہینے میں ایک دفعہ بلپ وغیرہ کو ضرور صاف کر لیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے کسی چیز کا کسی کلینر کا یوز نہیں کرنا ہے آپ نے صرف یہاں پر اگر زدی داگ لگی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پرفیوم لے لینا یا بارڈی سپ لے لینا اس کے دو سے تین پمپ اس کے اوپر کرنے ہو اس کے بعد اس بلپ کو صاف کر لینا آپ کا بلپ بالکل نیو ہو جائے گا نئے جیسا ہو جائے گا چمک اٹھے گا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ چمک رہے ہیں کتنا جلدی صاف ہو گیا جیسے لگ رہے ہیں جیسے نیو بلپ ہے تو آپ بھی اپنے بلپ وغیرہ کو اس طرح سے کلین کیا کریں تاکہ گھر میں لگے ہوئے بھی اچھے لگیں اس کے علاوہ اسی ٹرک سے آپ اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ کی سکرین بھی صاف کر سکتے ہیں چلیے جی نیکس ٹیپ کو دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹیپ میری پیاز کو لے کر رہا ہے پیاز ہماری ہم چھیلتے ہیں تو بہت زیادہ اگر گھر کے کھانے وغیرہ بننے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چھیل رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آنے لگ جاتا ہے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پیاز کٹنا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اسی فیک ٹیپ یوز کرنا ہے آپ کے آنکھوں سے پیاز پانی بلکل بھی نہیں نکالے گا اور آپ کی پیاز بھی بہت جلدی کٹ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے پیاز نرم ہو جائے گا جس کے وجہ سے مرچے جتنی بھی ہوں گی جلن آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے پہلے پیاز کو اسی طرح سے چھیل لینا ہے اس کے اوپر والے جو ٹیپ ہے وہ بھی کٹ کر لینا ہے اور جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ بھی کٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے دو سے تین حصے کر کے اسے آپ نے پانی میں ڈال کر فریج میں رکھ دینا ہے اگر چاہے تو فریج میں رکھ دیں نہیں آپ رکھنا چاہتے تو آپ اس طرح سے پانی میں ڈال کر باہر بھی ڈک سکتے ہیں لیکن پانی کے اندر ایک کیوب اگر آئیس کا ڈال دیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ اس کو ڈال کر رکھ دیں گی تھوڑی سی دیر کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد جب آپ پیاز کٹ کریں گی تو اس سے نہ ہی آپ کے آنکھوں میں پانی آئے گا اور نہ ہی آپ کا پیاز کو دیر لگے گی اگر تیز شوری بھی نہیں ہے تو آپ کی پیاز بہت جلدی کٹ جائے گی کیونکہ پیاز نرم ہو جاتی ہے پانی میں ڈالنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ کی پیاز بہت جلدی کٹ جائے گی بہت ہی ٹائم سیونگ ٹپ ہے یہ آپ نے اپنی پیاز کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اس سے آپ کی آنکھوں میں بلکل بھی نہیں لگے گی اور نہ ہی آپ کو ایریٹیٹ کرے گی چاہے جتنا مرزی ڈھیرو پیاز آپ کاٹیں سہری افتاری کے لیے تو آپ کو بلکل بھی ایریٹیٹ نہیں کرے گی آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں گے آپ کو بھی اس کے ہنڈر پیٹسنٹ ریزلٹ ملیں گے نیکس ٹپ کی طرف شلتے ہیں تو نیکس ٹپ میری فوٹ پیٹس کو لے کر رہے ہیں یا کارپیٹس یا میٹس جو بھی ہوتے ہیں ان کو لے کر رہے ہیں اکثر اس کے اندر اتنا گند جمع ہو جاتا ہے جو ہم جھاڑو گرہ سے نکالنا چاہے ہیں لیکن نکلتا نہیں ہے تو ہم اوپر سے صاف تو کر لیتے ہیں جھاڑو سے لیکن ہمیں لگتا ہے ہم نے صاف کر لیا اندر اس کے اتنے زیادہ بال اور بھر وغیرہ دھاگے وغیرہ اتنے فستے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اپنے فوٹ پیٹس کو اس سے صاف کرنا ہے یہ جو برش ہے یا جو کوم ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے رول کر کے چلانا ہے یا سیدھے سے چلا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی بال وغیرہ ہوں گے وہ سارے اس برش پر لگ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ برش کتنا صاف تھا اور اب میں آپ کو یہ صاف کر کے دکھاؤں گی اس کے اوپر چلا کے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ اوپر سے تو یہ ہمیں لگی نہیں رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی بھی بال ہے یا کوئی بھی دھاگا یا ڈرسٹ وغیرہ تو آپ اوپر سے جب برش چلا آیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برش کے اندر کتنا زیادہ بال وغیرہ کتنی زیادہ ڈرٹ وغیرہ پھس چکی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا زیادہ بال نکل گئے ہیں لیکن اس کا یہ اچھا طریق ہے کہ یہ رول ہو کے نکلیں گے بال آپ کو بالکل بھی نکالنے میں مشکل نہیں ہوگی آپ اپنے فوٹ پیٹز وغیرہ کارپیٹ اور اس طرح سے کلین کر سکتے ہیں یا آپ کے جتنے بھی بال وغیرہ ہوتا ہے فوراں آپ اس کے اپنے اندر جمع کر لیتا ہے جس کی وجہ سے گندہ لگنے لگ جاتا ہے تو آپ اپنے برش وغیرہ سے اس طرح سے اس کے بال صاف کریں بہت ہی اچھا طریق ہے تو چلیجی نیکس ٹرپ کو دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹرپ میری یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے کی تار جو ہم نے اس طریقے اوپر فول کر کے رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے تار کی وائر جو ہے وہ جلدی خراب ہونے لگ جاتی ہے اوپر سے جو اس کے اندر سے وائرز نکل جاتی ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ بھی دینے لگ جاتی ہے اور پکری ہوئی اچھی بھی نہیں لگتی تو آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھ میں جیسے میں آپ کو فول کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے فول کر کے رکھنا ہے اس سے آپ کی نہ ہی تار خراب ہوگی اور نہ ہی اس کی اندر سے کرنٹ نکلے گی اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس طرح سے کلپ وغیرہ لگا لینا ہے یا پھر اس کے علاوہ پونی وغیرہ یا ربر بینڈ کا استعمال بھی کر سکتا ہے تو نیکس ٹیپ میری بہت یونیک ہونے والی ہے آپ کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہونے والی ہے کپڑے دھونے سے ریلیٹیڈ ہیں اس طرح سے ہم جب مشین میں کپڑے وغیرہ ڈال جاتے ہیں تو اکثر بہت زیادہ گندے کپڑے ہوتے ہیں جس کو ہمیں نکال کر بعد میں برش وغیرہ سے بھی صاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ مشین صرف کلین نہیں کر سکتی ہے برش وغیرہ ماریں گے تو اس سے یہ ہے کہ گند بغیرہ بھی اتر جاتا ہے کپڑوں سے جتنے مرضی دی داگوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے کرنے کیا آپ کو ضرورتی نہیں پڑے گی آپ نے جب بس کپڑے جو دھونے سے پہلے آپ نے اس طرح سے یہ ٹپ اپلائے کر لینا ہے اس سے آپ کی کپڑے جتنے مرضی گندے مہلے پیلے کپڑے ہوں گے اس سے صاف ستھر ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی کیا پہلے ایک دیج کا ڈال لینا اس کے اندر اس کے بعد آپ نے صرف کا استعمال کرنا ہے صرف کا استعمال اتنا زیادہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس ٹپ جو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ویننگر کا استعمال کرنا ہے آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ویننگر جو ہے سب سے پہلے آپ نے ویننگر اس میں ایڈ کر لینا ہے ون سے ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد نیکس جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے پینڈال پینڈال اتنی اچھی ہے اس سے اس طریقے کی کالک جو بھی کالک وغیرہ لگی ہو یا فلور پر کوئی زیدی داگ لگا ہو وہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر فائدے مند ہوتی ہے پینڈال جلدی داگ کو صاف کر دیتی ہے یہاں پر بھی میں پینڈال کا ہی استعمال کر رہی ہوں یہاں پر میں ایک گولی ڈال دوں گی پینڈال کی آپ اپنے پانی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ بڑا پانی کا مطلب پینڈ بنایا تو آپ اس میں دو سے تین گولیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوگا آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا میں خود بھی اسے ٹرائے کرتی رہتی ہوں دھو بھی اکثر یہی ٹپس استعمال کرتے ہیں جن سے کپڑے بہت زیادہ نیٹ ہو جاتے ہیں اسے طرح سے آپ نے پانیڈال کی گولی اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے سب سے پہلے گرم پانی اس کے بعد ونگر اور اس کے بعدپانیڈال کی گولی اس کے بعدے پینڈال کی گولی اس کے بعد دو سے تین میںٹ فائم چلتے رہنے ہیں اس کے بعد largین کپڑے وائٹ سے وائٹ کپڑے کے اوپر جیتنا ضدیت عیقے بھی لگوگا وہ بھی اسی سے ساف ہوجائے گا حسنا ہے وہ بھی بہت جلدی صاف ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چاہئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹیپس این ٹرکس کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے دعا میاد رکھی گا اللہ حافظ